تیس پہلے تھے انتالیسوں عدد تھا حضرت امیر حمزہ کا تو امیر حمزہ کوئی معمولی شخص تو نہیں تھے قریش کا ایک متبر نام تھا تو جب وہ ایمان لائے تو ذرا حوصلہ اہل ایمان کا بلند ہوا اور میرے حضور نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اے اللہ ایک شیر دی دیا ہے اب ایک شیر اور عطا کر دے اب تیری مرضی کہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا اور عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعا کی گئی کہا ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے مالک وہ اسلام کو عطا کر دے چالیس کا عدد پورا ہو جائے اچھا اب حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ تھا نہیں قریش سر جوڑ کے بیٹھ گئے کفار کی صفوں میں کلبلی مچ گئی یا یہ اتنا اہم شخص بھی چلا گیا آج کل کوئی اور چلا جائے گا تو پھر تم تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے اور مقابلہ نہیں کر پاؤ گے ابھی وقت ہے تو ابھی کچھ کرو تو چوبی سال کی عمر ہے ہاتھ میں تلوار لیے عمر بن خطاب اس عظم سے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری میں تو چراغ زندگی بجھا دوں گا اور یہ قصہ ہی پورا کر دیتا ہوں آج حمزہ ایمان لائے کل کوئی اور ایمان لے آئے گا تو عمر گھر سے نکلے اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھا کے واپس پلٹوں گا جوش ہے جنو ہے جذبہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے تلوار لہراتے ہوئے مست ہاتھی کی طرح چل رہے ہیں چوبیس سالہ جوان گھر سے باہر نکلتا ہے لیکن تقدیر ہس ہس کے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے جب اس چال سے چلے تو راستے میں نویم بن عبداللہ ملے اور اس مستانی چال کو دیکھ کر کہا کہ کدھر کے ارادے ہیں کہا وہ چراغ زندگی بجھانے جا رہا ہوں بانی اسلام کا یہ روز روز کی کہانی ختم ہو جائے وہ ہمارے لات منات حبل اور عزہ کی عبرو پہ حملہ آور ہیں اور ہر دن کوئی نیا شخص ان کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا حمزہ بھی اب ایمان لے آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ قصہ ہی تمام کر دوں تو نوائم بن عبداللہ زیرے لب مست کر آئے اور کہا عمر گھر کی خبر تو لے لینی تھی اچھا عمر غیرت کا مجسمہ تھا تو بڑے غصے سے کہا کیا کہانی ہے کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی ایمان لے آئی ہے تمہاری بہنوں بھی مسلمان ہو گئے ہیں کہا سچ سے کہا ہاں سچی خبر دے رہا ہوں اللہ اکبر یہ رخ سیدھا اپنے بہن اپنی بہن کے گھر کی طرف کر لیتے ہیں جب دروازے پر پہنچا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی معلم ان کو قرآن سکھانے کے لئے گھر بیٹھا ہوا تھا اور یہ قرآن سیکھ رہے تھے زور زور سے دروازے پر دستک بھی دستک کے جارہانہ انداز سے بہن سمجھ گئی کہ یہ عمر کے ہاتھوں کی دستک لگتی ہے تو اس معلم سے کہا کہ تمہیں ہم چھپا دیتے ہیں تو ہم اپنے بھائی سے خود سامنا کریں گے دروازہ کھولا تو غصے میں بپھرے ہوئے تھے سنا ہے تم بھی دین چھوڑ دی احسابی ہو گئے ہو یعنی اپنے گزشتہ دین کو ترک کر دیا اور اپنی بہن پہ ٹوٹ پڑے اور مازنے لگے حتیٰ کہ انہیں لہو لہان کر دیا اور وہ بھی جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہے اور پھر اس نے ایک جملہ کہا کہا عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی جو کرنا ہے کر لو میں دامن حضور کا نہیں چھوڑوں گے تو جب یہ استقامت دیکھی کہ ایک عورت ذات اس قدر استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے تو وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو یوں کھڑا کر دیا ہے تو کہا کہ وہ جو تم پڑ رہے تھے ذرا مجھے بھی تو سناو نا کہا ایسے نہیں پہلے غسل کرنا ہوگا اب عمر غسل کر رہا ہے اور ظاہر کی میل دھل رہی ہے وہ غسل اتر رہا ہے اب جب غسل کر کے بیٹھ گئے اتنے میں مولم کو سامنے لے آیا گیا اور وہ کیا پڑتا ہے اے چودوی رات کے چاند محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشکت میں پڑ جاؤ یہ پڑتے جا رہے ہیں اور عمر کا دل پسیچتا چلا جا رہا ہے پھر آنکھوں میں آنسو بن کر وہ جذبات بہنے لگے پھر عمر کے لب کھلے اور اپنے بہنوئی اور اپنی بہن سے کہا مجھے بھی اس دہلیس پہ لے چلو اللہ اکبر عمر کی تو ساری عمر برباد ہو گئی میں نے چوبیس سال کہاں کاٹ دیئے مجھے اس دہلیس پہ لے چلو اب عمر اپنے بہنوئی کے ساتھ دارِ ارکم کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ کوہِ صفا پہ حضرتِ ارکم کا گھر تھا جو اسلام کی پہلی درسگاہ بنی اور یہاں چھپ کے مسلمان دین سیکھتے تھے چونکہ ابتدائی ایام تھے تو جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی نے دروازے کی درزوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو کہا کہ عمر آ رہے ہیں عمر کی حیبت تو تھی تو امیرِ حمزہ کہا کہ اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے خوش آمدید کہیں گے لیکن اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کی تلواز سے ان کی گردن کاٹیں گے اور جب دروازہ کھلا اور عمر اندر آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے ایسے جھٹکا دیا اور ساتھ کا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو اللہ اکبر بس وہ جھٹکا رہنے کی بات تھی تو عرض کی حضور وہ وقت آ گیا ہے اور عمر کے لبوں پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا تو ارکم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے گھر میں بیٹھے وہ ان صحابہ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر مکہ کی وادیاں گونج اٹھیں اور پھر حضرت عمر ایمان لانے کے بعد پہلی بات جو حضور سے کرتے ہیں کیا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہم حق پہ ہیں کہا اللہ کا دین سچا نہیں ہے فرمایا اللہ کا دین سچا ہے آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کیا کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو کہا پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں اللہ اکبر تو کہا سین حرم میں چلتے ہیں اب مسلمانوں کی دو صفے بنیں ایک صف کے آگے حضرت عمیر حمزہ تھے اور ایک صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے حضور درمیان میں تھے اور یہ کافلہ چالیس افرات پر مشتمل مسجد حرام میں پہنچا اور پہلی نماز کھل کے پڑی گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لئے عزت تھا اللہ اکبر اور ادھر یہ صفیں چل رہی ہیں دارِ ارکم سے کوہِ صفہ سے حرم کے سہن کی طرف یہ لوگ اتر رہے ہیں اور ادھر جبریل قرآن لے کے آیا یا ایہا النبی حسبق اللہ ومن اتباکا من المومنین اے نبی تیرے لئے اللہ کافی ہے اور یہ تیرے جانسار کافی جو تجھے مان چکے ہیں یہ تیرے لئے کافی ہیں موسیقی موسیقی